بشم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو حکیم سید زوارم شاہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہے اس ویڈیو میں میرے بھائی میں آپ کو طاقت کا خزانہ بتاؤں گا تیکھیں جی طاقت کا خزانہ اور طاقت کے خزانہ آپ کا تقریباً زیادہ سے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ ڈیر سے دو سو روپے میں آ جائے گا ایویجن کریں کہ بھائی ڈیر سے دو سو روپے میں طاقت کا خزانہ حکیم صاحب آپ پگلا گئے ہیں کیا بھول رہے ہیں تو میرے بھائی میں آپ کو گہرنٹی دیتا ہوں اگر یہ نسخہ آپ کی امیدوں پہ پورا نہ اترا تو با خدا واللہ میں یہ حکمت کا کام چھوڑ دوں گا آپ سے مدوانہ گزارش ہے کہ تین سے چار منٹ کی ویڈیو ہوگی اس کو پورا دیکھی کہ انشاءاللہ آپ کی سوچ سے بڑھ کر اس نسخے کے نتائج آپ کو ملے گے اچھا نسخہ ہے کس چیز کے لیے وہ بھی بتا دیتا ہوں سب سے بہلے میرے وہ بھائی میرے وہ دوست جو جنسی عمل کرنے کے لیے ازواجی فرائز کے لیے بیوی کے قریب جاتے ہیں لیکن ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا اوزو میں سختی نہیں آتی نفس کھڑا ہی نہیں ہوتا بار بار کوشش کرنے کے باوجود اگر اوزو میں تھوڑا بہت جوئے وہ اکڑا ہٹ پیدا ہو جائے تو دخول کرتے ہی وہ کام تمام ہو جاتے ہیں اس کے بعد آتے ہیں میرے وہ بھائی جو دماغی طور پہ بھی کمزور ہیں جسمانی طور پہ بھی کمزور ہیں ٹانگیں کمزور ہیں پٹھے کمزور ہیں کسی کام میں دل نہیں لگتا چہرے کی رنگت پھیکی پڑ گئی ہے منی کے کترے اتنے نکلتے ہیں کہ ٹانگوں میں جوئے گھٹوں میں جوئے کڑاکیں نکلتے ہیں آوازیں آتی ہیں کمزوری اس قدر بڑھ گئی ہے ان کے لیے یہ بہت بہترین چیزیں اس کے بعد میرے وہ بھائی آتے ہیں جن کی عضی میں سختی ٹھیک ہے لیکن وہ ٹائمنگ کے اتوار سے بلکل زیرو ہو چکے ہیں ان کے لیے بہت بہترین چیزیں اس کے بعد میرے وہ بھائی آتے ہیں جو منی کے جو منی جوئے مادہ تولی جوئے وہ پانی کی طرح پتلا ہو چکے کسی کام کا نہیں رہا تو یہ ساری چیزیں آپ کو اگر ڈیر دو سو روپے میں سو سے ڈیر سو یا دو سو روپے میں آپ کو یہ نسخہ اگر میں بتاتا ہوں تو دو سو روپے میں یا اگر یہ نسخہ آپ کو ملتے یہ ساری چیزیں آپ کی ریکاور ہو جاتی ہیں اور کیا چاہیے زیادہ لمبی چوڑی تقریریں یا وہ لیکچر آپ کو نہیں دوں گا نسخے کے اجزاء بتا دیتا ہوں یہ ایک انرجی ڈرنک ہے ٹھیک ہے جی یہ انرجی ڈرنک ہے اس کو آپ نے اپنے گھر میں بنا کے استعمال کرنے خود بھی استعمال کریں اپنے دوستوں کو بھی مشورہ دیں کہ بھائی گولیاں پھکیاں کھانے سے بہتر ہے کہ اس انرجی ڈرنک کو جوئے وہ بنا کے پیئیں اگر فائدہ نہ دیا تو میں نے پہلے بھی کہا واللہ میں یہ حکمت کا کام چھوڑ دوں گا اس کے اجزاء جو آپ کے موبائل کی شکین بھی لے کے دیتا ہوں بہت ہی ایزی ہیں آپ کو کسی پنساری سے بھی مل جائیں گے یہ دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہیں میرے بھائی آپ کو مل جائیں گے سب سے پہلے جی آپ نے حلدی لینی ہے حلدی جو ہم اپنے گھر کے سالن وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں حلدی آپ نے لینی ہے آدھی چھئے کا چمچ آدھی چھئے کا چمچ آپ سونف لے لیں اس کے بعد آدھا چھئے کا چمچ آپ دارچینی لے لیں دو الاشییں لے لیں دو لونگ لے لیں اور تھوڑا سا گھڑ لے لیں ٹھیک ہوگی جی اب آپ نے کرنا کیا ہے ایک پہ دودھ لیں اس کو چولی پہ رکھیں اس میں آپ نے آدھا چمچ حلدی کا آدھا چمچ سونف آدھا چمچ دارچینی کا پاوڈر ٹھیک ہے دو الاشی دو لونگ اور تھوڑا سا گھڑ ڈال دیں اگر افورڈ کر سکتے ہیں جیب اجازت دیتی ہے تو ایک دو چھٹکی زافران ڈال دیں اور اس کو خوب اچھی طرح پکائیں جب آپ کا دودھ جو ہے وہ ایک پہو سے تقریباً آدھا پہو رہ جائیں ٹھیک ہے یا ڈیڑھ پہو رہ جائیں سوری ایک پہو سے ڈیڑھ پہو تو نہیں رہے گا ایک پہو سے آدھا پہو رہ جائیں ٹھیک ہے چولہ بند کر دیں چولہ بند کرنے کے بعد میرے بھائی اس کو ٹھنڈا کر کے آپ اس کو پی لیں جو شگر کے مریض ہیں وہ گھڑ نہ ڈالیں باقی چیزیں ڈال کے اس طرح حال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ ساری چیزیں جو سونف ہے حلدی تو پیسیوی ہوتی ہے سونف پیسیوی ہونے چاہیے دارچینی پیسیوی ہونے چاہیے الائچی جو اس کو توڑ کے ڈال لیں لونگ آپ نے نہیں پیسنے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اس دودھ کو چھان کے پی لیں چھان کے پی لیں زیادہ بہتر ہو جائے گا کیونکہ الائچی یا لونگ وغیرہ نکل جائیں گے اس کو آپ نے صبح خالی پیڑ بھی پی سکتے ہیں اگر صبح نہیں پینا تو رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس پی لیں یہ کم سے کم تین ہفتے اس کا استعمال جاری رکھیں میرے بھائی اللہ نے چاہا قدرت نے چاہا تو آپ کی تمام کمزوریاں چاہے وہ جنسی اعتبار سے ہو جسمانی اعتبار سے ہو یا ذہنی دماغی طور پر اگر آپ کمزور ہیں انشاءاللہ تعالی آپ بالکل پرفیکٹ ہو جائیں گے یہ میں آپ کو دعوے کے ساتھ گیرنٹی دیتا ہوں اس کو ضرور استعمال کریں شیئر ضرور کیجئے گا مزید اچھی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت چاہوں گا دعوے میں ضرور یاد رکھی گا خوش رہے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے السلام علیکم خدا حافظ